آپ کو ایم خبر سے آگاہ کرتے چلیں امریکہ نے لوٹی گئی 33 لاکھ ڈالر مالیت کی نوادرات پاکستان کو واپس کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق 104 قیمتی نوادرات مہنہٹن ڈسٹرکٹ کی اٹارنیس آئی وینس جونئر نے ایک تقریب میں پاکستان کو واپس کی اس تقریب میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کونسل جنرل آئیشہ علی اور امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹیگیشنز کے قائم مقام ڈپٹی سپیشل ایجنٹ انچارج سٹیفن لی نے شرکت کی پاکستان کی کونسل جنرل آئیشہ علی نے ان چوری شدہ ثقافتی خزانوں کی بازیابی کی کوششیوں پر مہنہٹن ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل آفیس اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا شکریہ ادا کیا آئیشہ علی نے اس امید کا ہزار کیا کہ جلدی یہ نمونے پاکستانی اجائب گروں میں آویزان کیے جائیں گے یاد رہے کہ ان نوادرات کی سمگلی میں بھارتی سمگلر سباش کبور اور اس کے ساتھی ملوث ہیں جن کے خلاف ایچ ایس آئی نے طویل تحقیقات کی اور پاکستان سمیت کئی ممالک سے لوٹ کر امریکہ سمگل کی گئی نوادرات برامت کی دوزار گیارہ سے دوزار بیس تک مینہٹرن ڈی اے آفیس اور ایچ ایس آئی نے کپور اور اس کے نیڈورک کے ذریعے سمگل شدہ پچیس ہزار سے زیادہ اشیاء برامت کی جن کی امکول مالیت ایک سو تیس میلین ڈالر سے زیادہ ہے سباش کبور اس وقت بھارت کی ریاست تامل نادو میں قیام پذیر ہے اور وہاں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں مینہٹرن ڈیسٹرک آفیس نے گزشتہ سال نومبر میں ہی پاکستان کو پینتالیس نوادرات واپس کی جو دوزار پندرہ میں معروف سمگل اور نائف ہیمسی سے برامت ہوئے تھے مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ